یہاں پہ یوٹیوب نے جیسا مسئلہ کریٹ کر رہا ہے نا ہم لوگ کے ساتھ تو ہم لوگ جائیں نا اب ہم لوگ جائیں نا یوٹیوب کو اس کی اپنی زبان میں سکھائیں گے کیونکہ یوٹیوب نے پہلے بولا تھا کہ دس زار ویوز آئیں گے تو اس کے بعد مونٹیزیشن ملے گی سب نے مہت کری دس زار ویوز دی اس کو لیکن اس نے پھر آگے اکار ٹرمز رکھ دی کہ آپ نے چار ہزار گھنٹے پورے کرنے تو اب ہم کیا کریں گے جب کہتے ہیں نا گھی سیدھی انگلی سے نا نکلے تو انگلی تیڑی کرنے پڑتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ انگلی تیڑی کر کے یوٹیوب سے اپنا ایڈسنس نکلوائیں گے اور اپنے چینل پہ جو یہ مونٹیزیشن انیبل کریں گے تو انگلی تیڑی کر کے کیسے نکلوانا ہے ایکچیلی اسی بارے میں ہم نے یہ ویڈیو بنائے گی تو آپ اس کو دیکھے گا تو ہم سے پہلے کیا کریں گے کوئی سی بھی جائیں گے پرینڈنگ مووی اب آپ بولیں گے مووی تو کوپی رائٹ ایٹ ہے اس پہ کوپی رائٹ آ جائے گا میں آپ کو طریقہ جو بتا رہو نا اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو یقین جانے کوپی رائٹ آئے گا ہی نہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کسی بھی مووی یا پھر کسی بھی گانے کا کوئی بھی پارٹ نکال لینا ہے تقریباً دو منٹ کا یا پھر دیر منٹ کا ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ فیمس پارٹ ہو یا پھر آپ کو لگتا ہو کہ یہ فیمس ہو جائے گا اس ٹائپ کا پارٹ نکال لینا ہے اس کے بعد اس پارٹ کے اندر تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرنی ہے ایڈیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے اس پر میں نے ایک اور سیپریٹ ویڈیو میں چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایڈیٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے سب ایڈیٹ کرنا ہے آپ نے بس کیا کرنا ہے سیمپل انٹرو لگانا ہے ایک اپنا لوگو لگانا ہے دو تین جو ہے بیچ میں سے پارٹ ایڈ کرنے ڈیلیٹ کرنے جو کہ کیمٹاسیا سٹوڈیو میں ہو جاتا ہے اور پھر ایک آوٹرو لگانا ہے اس طرح سے مووی آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے مووی آپ نے اس طرح سے تقریباً ڈیرے منٹ تک کوشش کرے گا ڈیرے منٹ یا دو منٹ اس سے زیادہ کی کوئی بھی پارٹ آپ آپ یا کوئی سی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں جو کہ کوپی رائٹڈ ہو وہ آپ نہ اپلوڈ کر دینی ہے اس طرح ساتھ میں صرف دو مووی اپلوڈ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ تین یا چار کرتے ہیں تو اس پر چانس ہے کہ آپ کا چینل اڑ جائے گا کیونکہ تین کوپی رائٹ سٹرائک آتی ہے اس کے بعد آپ کا چینل اڑ جاتا ہے تو ہم یہاں پر صرف دو مووی اپلوڈ کریں گے تاکہ ہمارے چینل سیف رہے اگر دو خدا خاصتہ دونوں پر کوپی رائٹ آ جاتی ہے تو ہمارے چینل پھر بھی سیف رہے گا کیونکہ ہمارے پاس ایک لاس چینل موجود ہوگا تو ہم سے دو اپلوڈ کریں گے اب اس میں یہ کریں گے ٹائٹل ہم تھوڑا سا رکھیں گے جس پر کلک بیٹ آیا ہے کلک بیٹ کا مطلب ہوتا ہے لوگ دیکھتے کلک کریں آپ نے بہت سائی ویڈیو دیکھے ہوگی ویڈیو کے بکواس ہوتی ہے لیکن ٹائٹل اور سامنے ایسا ہوتا ہے آپ کا دل چاہتا ہے کلک کر کے دیکھیں تو اس میں کیا ہے اور جب کوئی آپ کی ویڈیو کھولے گا تو تقریباً وہ تیس سیکنڈ تو پلے کرے گا اور تیس تیس سیکنڈ کر کے اگر میلین میں ویوز آ گئے لاک میں ویوز آ گئے تو آپ کے ایک ٹھیکٹا کام بن جائے گا تو آپ نے ٹائٹل تھوڑا کلک بیٹ ٹائپ کا رکھنا ہے ٹائٹل ڈسکریپشن اور ٹائٹس ٹو دی پوائنٹ رکھنا ہے آپ نے فالتو کہ اس کے بکواس نہیں لکھنی بس سمپل آپ نے رکھ دینا ہے جیسے جو بھی گانے کے حساب سبب ٹو دی پوائنٹ لکھیں ٹائٹسکریپشن بھی کوئی چھوڑی مل لکھیں تھوڑی سی لکھ دیں بس اور ٹائٹس کے چار پاس ٹائٹس ڈال دیں ٹائٹس لازمی ڈالے گا بندہ پر کامیونٹی گائیڈلین ٹائٹس لازمی ڈال دے گا اس کے بعد جو نا آپ نے ٹائٹس ڈال دی ٹائٹس ڈال دی ڈسکریپشن ڈال دی اور تھمنے لگا دیں یا پھر اگر آپ کو کوئی سیوٹیو پر لگتا ہے تو مووی میں سے کوئی ایک ایمیج نکال کے لگا دیں آپ اور ہو سکے تو مووی کا پاڑ آتے نکالے اس کے اندر کچھ اور گانے وانے مکس کر کے کچھ نئی ویڈیو بنا کے آپ اپلوڈ کر دیں یوٹیوب پہ اب اس کے بعد جب آپ کی ویڈیو پہ ساڑ ہزار یا پھر ستہ ہزار یا پھر ایک لاکھ ویوز آ جائیں تو اس کے بعد آپ نے اور اس کو زیادہ اس کو اور پروموٹ نہیں کرنا آپ نے سیمپل اس کو جا کے پرائیوٹ کر دینا پرائیوٹ موڈ پہ ٹھیک ہے پرائیوٹ موڈ پہ کر دینا اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس صرف لگے دو ویڈیو آپ نے اپلوڈ کری تھی ان میں سے آپ نے ایک ویڈیو پرائیوٹ کر دی تو اب آپ دوبارہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے جو اسی طرح کی ویڈیو ہوگی جب بھی آپ کے چینل پر دو ویڈیو موجود ہے کوپی ریٹڈ ایک پرائیوٹ ہو چکی تو اس پر آپ کوپی ریٹڈ کا کوئی چانس نہیں ہے تو اس طرح آپ نے اسے دو ایکٹیف رکھنی ہے یہ پروسس آپ نے جب تک کرتے رہنا جب آپ کے چینل پر ویڈیوز آتے جب تک آپ کی کیا بولتے ہیں چار ہزار گھنٹے پورے نہ ہو جائے تو آپ نے اس طرح سے کرتے رہنے تو آپ نے چینل پر صرف ایکٹیف یعنی پبلک ویڈیو صرف دو ہی رکھنی ہے جو کوپی ریٹڈ ہو باقی سب جو پرائیوٹ کرتے جائیں اگر آپ کو زیادہ اپلوڈ کرنی آپ کے 20-30 منٹ رہے گا چار ہزار گھنٹے پورے ہونے میں یا پھر ساٹھ ایک گھنٹہ رہے گیا صرف چار ہزار گھنٹے پورے ہونے میں تو آپ اپنے ساری کوپی رائٹڈ ویڈیوز کو پرائیوٹ کر دیں ٹھیک ہے اور پھر اس کا ٹائٹل آپ چینج کر دیں ٹائٹل چینج کرنے کو پہلا آپ نے مووی کے مطابق رکھ تھا تو آپ کوئی چینج کر کے انسان ہو رکھ دینا جو یوٹیوب کو پسند دے اسی یوٹیوب ٹیکنیکل ٹائٹل پسند کرتا ہے اور کیونکہ یوٹیوب کی ٹیم ہوں اس کو اردو سمجھ میں نہیں آئی گی اس کو رضا ریبورٹ چیک کرتے ہیں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ نے ٹائٹل چینج کر دینا ڈسکریپشن بھی اور ٹیکس بھی سب کو چینج کر کہ آپ کوئی مووی اپلوڈ کر دینا اور تھم نیل بھی چینج کر کوئی انسان ہو رکھ دینا یا پھر بکواس رکھ دینا جس کو پسند نہیں نہ کر دینا اپنی کوپی رکھ کر دینا اپنی کوپی دینا ساری ویڈیو جینا اب دوبارہ سے جب تھم نیل ٹائٹل ڈسکریپشن اور ٹیکس جب آپ جینا اس کو پبلک کر دینا دوبارہ سے تاکہ جب ایچس ٹیم ریوی کر ہے تو آپ کو ایچس مل جائے پبلک کریں گے اس کو پھر آپ کی ویڈیو ساری ایکٹیف ہو جائیں گے لیکن اس پہ کوپی ریٹ ابھی بھی کیونکہ کوئی اس کو دیکھے گئے نہیں کیونکہ آپ نے ٹائٹل کچھ رکھا ہے کچھ ہے تو پھر کوئی دیکھے گئے نہیں آپ کی ویڈیو کو ایسا رکھنا جو کوئی ویڈیو ہاو ٹو ہوتی نا ہاو ٹو گیٹ سبسکرائب آس ہاو ٹو گیٹ ویو یا پھر ہاو ٹو ڈو ڈیس ہاو ڈو ڈیو ڈیو ہوتی نا آپ نے دیکھ ہوگی ہاو ٹو ویڈیو سا اپنے تخریم پانچ یا چھے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دینے جو یو ٹو پسند ہے کیونکہ یو ٹو بولتا ہے کہ ٹیکن ویڈیو ڈال اپ کچھ مونٹیزیشن ملے گی کیونکہ یو ٹو ایڈو ٹو ٹو ٹیکن ویڈیو کی ہوتی ہے تو آپ ڈیو چھے جتنی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیکنی گانے بھی دیکھے گی لیکن اس کو کیا نظر آئے گا ٹھم ٹائٹل پر یہاں ڈسکرپشن بھی دیکھے گی اس کی ٹیکس بھی دیکھے گی تو اس کو لگے گا یہ صحیح ہے اس نے کچھ کرا ہو سکتا وہ ایڈیٹ ہسٹری بھی دیکھ لے لیکن اس سے اتنا کچھ فرق پڑے گا اس نے کیا کر کیا ہوا کچھ ایسا مسئلہ نہیں آئے گا دیکھیں کہ اس کے ویڈیوز تو ہیں اس کے وچ ٹیم بھی ہے لائک بھی ڈس لائک بھی ہے کمنٹ بھی ہے تو ہاں اس کے ویوز ریال ہیں اور پھر جب آپ اتنا کچھ کریں گے تو سبسکرائبر